یعنی حالانکہ یہ بھی توازو ہے آپ کا ورنہ دور دور کہاں اللہ سے تو بہت قریب ہیں آپ بھی چونکہ انکساری میں فرماتے ہیں میں تو دور دور ہی تھا مجھ میں یہ احمد نہیں ہے کہ آج تمہاری سفارش کر سکو لہذا تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن سے اللہ نے راست کلام فرمایا تھا ان کا مرتبہ ہے وہ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جاتے ہی بولتے ہیں کہ دیکھو آج میں اس کا مستق نہیں ہوں تم جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس جو اللہ کی روح اور اللہ کے کلمہ ہے تو سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اس کا مستق نہیں ہوں جاؤ تم محمد الرسول اللہ کے پاس وہاں تمہارا کام بن سکے گا اب پوری امت سرکار کے پاس آتی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ میں اٹھ کھڑا ہوں گا مجھے اجازت مل جائے ہی کہ سفارش کرے تو اب یہاں ایک چیز یہ سوچنا ہے یہ امت پہلے ہی سیدھے سیدھے سرکار کے پاس کئی کو نہیں آئی جہاں کام ہونا وہیں آنا تھا نا یہ گھوم پھر کیا ہے آدم علیہ السلام خیر امت بوقفی کری ایمان والوں کو اتنا شعور نہیں تھا تلتی کرے تو کم سے کم آدم علیہ السلام تو رہبری کرنا تھا اور آج کل کے لحاظ سے لوگوں سے تو یہ کہہ سکتے ہیں آدم علیہ السلام تو یہ بھولنا تھا رہے کم وقت تو دنیا میں تو تم شرک کرتے پھرے اب یہاں آکے اللہ عرش پر متجلی ہیں راست اللہ سے بھولنے کے ہو جائے یہ کدھر کدھر پھر رہے تم لگا جاؤ راست اللہ کے پاس جاؤ آدم علیہ السلام بھی نہیں بھول رہے اور مومنین بھی نہیں سونچ رہے ایسا راست کا تو معاملہ حشر میں بھی نہیں چلتا ہے اور انبیاء بھی اس کے غائل نہیں ہیں راست پہنچنے کی نبیاء بھی غائل نہیں اگر نبی غائل ہوتے تو بھیجنا تھا سیدھا اللہ کے پاس آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج رہے پھر انہوں کم سی کم بولنا تھا انہوں بھی نہیں بولے انہوں بھی دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج رہے پھر انہوں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے انہوں بھی سرکار کے پاس کیا مطلب ہوا تو یہ لوگ ایسا گھومنے کی وجہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے تاکہ میدان حسر میں تمام انسانوں کو یہ پتا چل جائے کہ آج کے میدان کا دور ہے انبیاء میں سے کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو وہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ تاکہ لوگ سب کے پاس جائیں اور ناکام ہوں کامیاب ہوں تو یہاں آ کر ہوں اگر سیدھے آتے تو ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلتا اور ان پر آپ کی حضمت ثابت نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں یہ قیفیت ڈالی کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس پھر وہاں سے رہبری اور عبراہیم علیہ السلام کے پاس وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئیر میں آتے ہیں سرکار جب اٹھڑے ہوتے ہیں ہاں میں اس کا مستحق ہوں اور اللہ سے جب اجازت لیں آپ فوراں آپ کو اجازت مل جاتی ہے اور آپ سفارش کرتے ہیں تو گویا میدان حشر میں پوری کائنات کے آپ آنکھوں کے تارہ بن جاتے ہیں سب کے سامنے آپ کی حضمت اور مرتبہ ثابت ہو جاتا ہے تو جب میدان حشر میں اتنی بڑی شان کی حضمتیں رکھنے والے نبی کی امتیوں کی بھی تو آخر کچھ شان ہوتی ہے سارے امت کے مقابلے میں اس نبی کی امت کی بھی کافی عظمت ہو جائے گی چونکہ نسبت ہم کو سرکار سے ہے دیگر انبیاء سے نہیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر حشر میں جمع ہونا سرکار کے گروہ میں شامل ہونا کتنی بڑی عظمت کا حامل ہوتا ہے تو یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے جو سرکار کی غلامی جو ہم پائے ہیں یہ ہماری کمائی نہیں ہے یہ ہم اپنے طور پر حاصل نہیں کی اللہ اپنے کرم سے ہم کو آپ کی امت میں پیدا کیا ہے اتنے بڑے عظیم نبی کی امت میں جب ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو یہ عظمت کو قائم رکھنے کے لئے ہمارے اندر ہمارے نبی کی عظمت اور مرتبہ کتنی ہونی چاہیے اب آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مرتبہ قائم ہے یا نہیں ہے یعنی ایمان کے ناتے آپ بولو کہ سرکار کی عظمت سرکار کی بڑھائی اور مرتبہ جو کچھ کے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں سرکار کی عظمت بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں چرچہ بھی کرتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر دوستو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دعویٰ قیامت میں نہیں سننے والا تم کیا دعویٰ کرتے تھے کیا نعرے لگاتے تھے کتنا پکارتے تھے یہ سب نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں میں کیا تھا وہ نکال لیا جائے گا واقعی رسول کی عظمت تمہارے دل میں تھی یا نہیں اللہ کے رسول کا احترام اور اللہ کا احترام تمہارے قلوب میں تھا یا نہیں ہے دلوں میں تھا یا نہیں اس کو دیکھا جائے گا تو جس کے دل میں رسول کی عظمت ہوتی ہے رسول کی ذات کی عظمت جس کے دل میں ہو کیا وہ شخص رسول کی بات کو ٹھکرا سکتا ہے رسول کی بات کو ایک ذات کا احترام ہے تو بات کا احترام نہیں کرے گا ہو آپ میں سے کوئی نوجوان اپنے باپ کی تعریف کر رہا میں اپنے باپ کا فرما بردار ہوں میرے باپ بڑے ہیں بہتر ہیں وہ ہیں یہ ہیں کیا کیا ہے بول رہے آپ اپنے باپ کی لیکن باپ بلاک والے بیٹے ادھر آؤ ذرا ائرپورٹ جا کے آؤ فلا آدمی آ رہے ہیں تم ذرا ان کو رسیب کر لو تو تم سیدھ آئے ائرپورٹ جانے کی وجہ جاہد مارکو چلے گے اب بولو تم باپ کے احترام میں جتے الفاظ کہتے تھے باپ کے دل میں وہ قیفیت رہ سکتی ہے تمہاری عظمت رہ سکتی ہے احترام بڑی عظمت کا احترام کا لفظ بول رہا ہے مگر یہ ایک بات بھی سنتے نہیں جو بولے اس کے خلاف اور بولنے کے لئے میرے باپ بہت بڑے آدمی ہیں بہت بہترین آدمی ہیں مجھ پر بہت مہربان ہے میں ان کی اطاعت کرتا ہوں میں ان کا فرما بردار ہوں میں ان کی عظمت کرتا ہوں دلوں سے دل کی گہرائیوں سے میں ان سے محبت رکھتا ہوں سب بول رہے ہیں آپ مگر باپ جو بولے اس کے خلاف ایسا ہو سکتا کیا بولو نہیں ہوتا تو اب پلٹ کے سرکار کے تعلق سے آپ کے جو الفاظ ہیں اور آپ کی جو زندگی ہے ذرا اس کی تعلی کرو آپ سرکار کی ذات کی عظمت کے قائل ہیں لیکن سرکار کی سنتوں کو پسند نہیں کرتے پھر آپ کس کی سنت کو پسند کرتے ہیں یہودیوں کی نصرانیوں کی فلم سٹاروں کی بہرحال دنیا داروں کی کیونکہ تم یہ سمجھتے ہیں عزت ہے تو اس میں لباس یہودیوں کی یا نصرانیوں کی دولہ بنتا ہے ولی میں کے دن وقکہ انگریز برٹن سے ابھی آیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پکہ انگریز ہے جوتا وہی پینٹ وہی اور وہ سوٹ وہی پھر فانسی کا پندہ لگ پکہ انگریز معلوم ہوتا ہے حالانکہ کبھی انگریز کا ایک لفظ بولنا بھی نہیں آتا تھا انگریز ہی کا ایک لفظ بولنا نہ آئے مگر پکہ انگریز بہت پسند کرتا ہے نکاح سنت رسول ہے سنت کا احترام سنت کا کام کر رہا ہے اور یہودی کا یا نصرانی کی لباس اور صورت کو اپنانا چاہتا ہے اور تو اکیلا دولہ ہی نہیں اس کے پورے بھائیاں ویسی ہیں اس کے پورے خانداد ویسی ہیں اور سنت ادا ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں نکاح سنت رسول ہے جہز لڑکی سے مانگنا لڑکی والے سے مانگنا رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے یعنی آپ کو مانگ کے لینے کی کوئی حق نہیں ہے تو سرکار کو انتہائی نفرت والا کام آپ شادی میں کرتے ہیں اور شادی کرنا پھر سنت رسول لے تو سنت کرتے ہیں حرام کے طریقے سے اور سنت ہے شادی شادی کے دن دولہ دلہن پورے گھر والے فجر کی نماز پوروں کی چوپٹ پھر سنت ہو رہی ہے سنت پورا کر رہے ہیں آپ فجر کی نماز ایک بھی نہیں پڑتا کیونکہ رات بھر ہلڑ گاتے بجاتے ناشتے ہوئے رات بھر گزارے فجر کے بعد غرراتے لے کے سو رہے ہیں شادی کے دن تک غرر کی نماز نے پڑتا اچھا پھر تماشا یہ ہے مولوی سے آکے پوچھتے مل صاحب شادی ہے بچے کی کونسا دن بہتر رہے گا عالموں سے آکے پوچھتے یعنی مطلب ایسا دن جس میں کوئی نحس نہ ہو کوئی برائی نہ ہو کوئی بتائیے اب مل صاحب جو ہے جمعرات جمعہ اتوار کوئی بھی ایک تاریخ بول دی حالانکہ پورے دن اچھے اللہ کے دن ہے تو بہلال ایک دن بول دی اب وہ تم نیک دن اچھا دن برکت والا دن سنت کا کام شروع کر رہے ہیں اور حضرت سرکار عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں حضرت امام شافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جس دن خضا کر لیا نہیں پڑا وہ دن پورا اس کے لئے منہو سے کوئی کام میں برکت نہیں ہوگی تو اچھے دن دیکھ کے نکاح فرض نہیں پڑھ رہے فرض ادا نہیں ہو رہا ہے تو سنتوں کا تو کیا ذکر ہو سکتا ہے تو دوستو میں ایک کھری بات آپ کو سنا رہا ہوں قرآن میں حق تعالیٰ فرماتے یہود جو نصرانی اور یہودی ہیں آکے رسول اللہ سے دعویٰ کرے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں ہم ہم کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا کون یہودی نصرانی آکے دعویٰ کرے تو قرآن میں حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو واقعی اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو پھر فَتَّبِعُونِ مِیرِ پیروی کرو میرے طور تاریخ کو اپنا ہو اعتقاد میں اعمال میں زندگی میں پورے میری کافی بن جاؤ میری پیروی کرو تو کیا ملے گا اللہ فرمارا حبیب سے اللہ کہلوا رہا ہے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو رسول کی پیروی کرو اگر تم ایسا پیروی کروگے تو نتیجے میں تم کیا ہو جاؤگے يُحِبِبُكُمُ اللَّهَ اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محبوب بن جاؤگے اللہ کو چاہنے والے نہیں اللہ تم کو چاہنے والا بن جائے گا کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کو چاہنے والا تو ہر کوئی ہو سکتا ہے لیکن اللہ جس کو چاہے اللہ کا کوئی محبوب ہو جائے یہ نعمت کس کو ملتی ہے تو اگر تم نبی کی پیروی کروگے تو اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤگے اللہ تم سے محبت کرے گا جب اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کہنا کیا ہے اللہ کا محبوب ہونے کے بعد اب اس کا دنیا میں کون کیا بگا سکتا آخرت میں اس کا کیا نصان ہو سکتا اللہ کا پیارا ہے وہ اور یہ اللہ کا پیارا ہونا ملتا ہے صرف اسی کو جو اس کے حبیب کے نقش قدم پر چلے یہ قرآن ہے تو دوستو یہ ہمارا فقط دعویٰ حب رسول کا دعویٰ عظمت رسول کا دعویٰ صرف دعویٰ کافی نہیں بلکہ زندگی میں بھی ہم اس دعویٰ کو نبھانا چاہیے ثابت کرنا چاہیے جیسے میں نبی کی ذات کا احترام کرتا ہوں آپ کی بات کا بہترام کرتا ہوں آپ کی پسند کا بہترام کرتا ہوں جو میرے نبی کو پسندے وہی میں پسند کروں گا جو میرے نبی کو نہ پسند ہے میں اسے نہ پسند کروں گا اسی کا نام ایمان بالرسول کا مطلب ہی وہ ہے جب اللہ کے رسول آپ سرکار کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو ہر طریقے کو آپ پسند کرنا ہے بلکہ محمد الرسول اللہ زبان سے اخرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں سے تم معاہدہ کر رہے ہو کہ آج کی تاریخ سے میں رسول اللہ کے ہر ہر حکم پر چلوں گا جو رسول کی پسند وہ میری پسند ہوگی جو رسول کی نا پسند وہ میری نا پسند ہوگی یہ اخرار کرنے کا نام محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑا وہ جنتی ہو گیا حدیث شریف میں تو پڑھنے کا مطلب کیا خائل ہی توتہ رٹے جیسا رٹ لے نہ ہے توتے کو سکھا ہے کیا سکھا ہے مٹو بیٹے پپی دو بلی آئی بلی آئی بلی آئی توتے کو سکھا ہے اب توتے کو جب بھی پوچھو توتے بولو میاں کون آئی بلی آئی بلی آئی کب بول رہا اب ایک دن آکے بلی آکے اس کی گردن نہ بھوچ تب بھی وہ ہیچ بولے گا انہیں تب وہ نہیں نکلے گا اندر سے بلی آئی بلی آئی نہیں بول سکے گا کی کی بولے گا جب کیونکہ اندر کی بول ہے وہ ہے یہ رٹے سے جملہ بھول جاتے ہیں مصیبت میں اسی طرح ہم اگر محمد الرسول اللہ ہزار بار بھی پڑھتے رہے اللہ کے رسول کے ہم تابع نہیں ہوئے تو یہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا ہمارے لئے صرف پڑھنا کافی نہیں ہو سکتا اگر پڑھنا کافی ہوتا تو جتے منافقین ہیں وہ بھی یہ کلمہ پڑھتے تھے بہت سے غیر مسلم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں مذہب مذہب میں پڑھ لیتے ہیں مسلمانوں کے ماحول میں رہنے والے یا کلمیں سیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے رہتے ہیں آپ اس میں کیا ہوتا ہے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل و جان سے رسول کا تابع فرمان ہو جانا آپ کی ہر پسند کو پسند کرنا ہر نا پسند کو نا پسند کرنا اسی طرح اللہ کو معبود ماننے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کا ہر حکم کا تابع اپنے کو بنانا ورنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے اب کلمہ یہ کہ کلمے سے تو رشتے بنتے ہیں نا خاضی صاحب آپ کو ایک کلمہ پڑھا دیتے ہیں کیا پڑھا دیتے ہیں فلان لڑکی کو میں اپنے نفس کے لیے قبول کیا منظور کیا تین بار انہوں دھورانے لگاتے ہیں بس بول دیا ختم آپ گھر میں جا کے سو جاتے ہیں بول دیا ختم ہے بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں فلان لڑکی کو میں قبول کر لیا ہوں منظور کر لیا ہوں جس سے سامنے دیکھو آپ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن بیوی کو گھر میں لان رہے نہیں اس کو پانس رہے نہیں پوس رہے نہیں اس کی دیکھ بال نہیں کچھ نہیں کیا نہیں خالی کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں تو بتاؤ شادی کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا اس کو تو خالی کلمہ زبان سے رٹنے کی چیز نہیں ایک کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمہ کے تخاذے کو پورا کرنا پڑتا ہے خاضی سے وہ کلمہ پڑھے ایک لڑکی کی زندگی کی آپ ذمہ دار ہوگئے جو آپ کھاتے وہ اسے کھلانا جو خود پہنتے وہیسا اسے پہنانا جیسا خود رہتے وہیسا اسے رکھنا یہ ساری ذمہ داری نبھاتے ہیں عمر بھر جھیلتے ہیں ایک بار پڑھیں خالی خاضی کے سامنے اور کلمہ کتے بار پڑھتے روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کتنے مرتبہ آپ رپیٹ کرتے ہیں مگر زندگی میں کوئی فرق نہیں تو دوستو عظمت رسول کا جلسہ کرنا یا عظمت رسول کا نعرہ لگانا یہ نعروں سے اگر جلسوں سے اگر کامیہ بھی ملتی تو صحابہ بھی ایسی نعرے مارتے بہت جاتے تھے خالی ہمارے تمہارے جیسے صحابہ زندگی میں عملی قدم اٹھائیں زندگیوں کو بدل دیئے منٹوں میں شراب پیتے تھے اسلام میں شراب پینا جائز تھا شروع میں حرام نہیں تھا شراب پیتے تھے اکثر لوگ جو پینے والے تھے لیکن جب یہ حکم ہوا اے ایمان والو شراب اور جوہ دونوں گندگی ہیں اس سے تم بچو جب سرکار کا اعلان ہوا معرقین تاریخ کی صیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی قیبیت یہ سنتے ہی بہت سے لوگ شراب خانے میں ہیں کسی کے ہاتھ میں شراب ہے کیوں یہ گھوٹ لیا ہوا ہے کوئی ابھی آرڈر دیا ہوا ہے ایسے مومن میں ایک دم اعلان آیا کہ ایمان والو شراب سے بچو تو کیا ہوا کوئی یہ نہیں سوچا کیا اعلان ہے کیا ہے کہ بھئی پھر بات میں ذرا خور کر کے سن لیں گے سمجھ لیں گے پوچھیں گے دریافت کریں گے سوچیں گے جیسے آپ لوگ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ابھی تو وقت ہے نا ابھی بہت دن ہے ابھی زندگی کیا ہے تمہاری ابھی تو ہی کھیلنے کھوٹنے کے دنے ہیں اللہ اللہ کرنا بات میں مرنے سے پہلے بڑے ہونے کے بعد ایسا سوچ کے ہم جو ٹالتے ہیں تو صحابہ ویسا نہیں صحابہ جب یہ حکم سنے تو جس جو موں میں لیا تھا وہیں کلی کر دیا جس کے ہاتھ میں ذرا تھا وہیسی پٹک دیا شراب کے دکان والا اپنے برطنوں کو ہڑیل دیا حتیٰ کہ معارقین لکھتے ہیں دوسرے دن صبح مدینہ کی پوری گلیا شراب کی وجہ سے کیتر ہو گئی حکم آیا حکم سنا فوراً عمل کیا یہ ایمان والوں کی علامت اب تک علم نہیں تھا اہمیت نہیں معلوم تھی لیکن جب معلوم ہوا اب سوچنا پھر کریں گے بولنا یہ شیطان ہے یہ رسول کی محبت نہیں ہے یہ شیطان سے دوستی نبھانا ہے چونکہ یہود جو ہے جو شیطان کے پکے چہلے تھے وہ لوگ یہی کہے آہ سمعنا وعصینا ہم سنے نہ فرمانی کرے جبکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ سمعنا وعطعنا سنے ہم نتاعت کی تو گویا ہم جو ہے جلسے کرنے سے اقیناً سرکار کا تذکرہ آپ کے لئے مبارک ہے سرکار کا ذکر کرنا مبارک ہے درود شریف پڑھنا مبارک ہے آپ کا نام سنتے ہی درود پڑھنا ہر ایک پہ فرض ہے جب بھی سرکار کا نام سنے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے تمام ایمان والوں پر یہ لازم کر دی گئی ہے اور سرکار فرمائے جس نے میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچانے والا مجھ پر ظلم کرنے والا ہے وہ اور بخیل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پھر ایک حدیث کے لحاظ سے جبریل علیہ السلام نے اس کے لئے جہنم کی بدعا دیئے سرکار کا نام سن کے درود نہیں پڑھنے والے تو جب بھی سرکار کا نام سنے اگر آپ نماز میں نہیں ہیں نماز کے سواں ہیں باہر ہیں تو فوراً آپ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے یہ آداب ہیں سرکار کے نام سننے کے تو نام سننے کے آداب تو ہم کو کرنا پڑتا ہے تو آپ کے ارشادات کے آداب کیا ہیں سنے اور اس کو قبول کر لیے اب سوچنا سمجھنا کچھ نہیں رسول کو یہی پسند ہے بس مجھے بھی یہی پسند اور رسول کی پسند اگر آپ کی پسند بن گئے تو آپ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اللہ کو چاہنے والے نہیں اللہ آپ کو چاہنے والا بن جاتا ہے یہ بھی قرآن ہے یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تو کیوں کہ اللہ کے حبیب اللہ کو پیارا ہے اور جو جو اللہ کے حبیب سے پیار کرے اللہ کے حبیب سے محبت رکھے وہ بھی اللہ کو محبوب ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے دوست کا دشمن دشمن یہ حصول ہے تو اللہ کے دوست اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کے حبیب کے پسند کو اپنا لیا رسول سے محبت کرنا گویا رسول کے پورے پسند کو حبول کرنا ہے تو جب رسول کی ذات آپ کو محبوب ہے آپ کی بات محبوب ہے آپ کی پسند محبوب ہے تو آپ اللہ کے محبوب اور اگر آپ صرف دعویٰ کریں میں رسول کی حضمت کرتا ہوں رسول مجھے پسند ہے مگر رسول کی کوئی بات مجھے پسند نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو سرکار فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش جو احکام میں لائے ہوں اس کے تابع جب تک اس کی خواہش نہ ہو جائے تمہاری خواہشات رسول کے احکام کے تابع ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مؤمن نہیں فرماتے ہیں سرکار رسول کے حکم کے آگے اپنی کوئی خواہش کو جلنے نہیں دینا رسول کا حکم ہماری خواہشوں سے بڑھ کر بلکہ ہماری جان سے بڑھ کر ہونا تب آپ اللہ کی رحمت میں آئیں گے اللہ کی محبتوں میں آئیں گے تو دوستو اللہ کے رسول سے محبت نادانی میں جو کیا اس کو نتیجے جائے اس کو سمرات میں ابھی ابھی آپ سابق مقرر سے سنے ہیں کہ ابو لہب کو بھی فائض ملا حب رسول کے نتیجے میں وہ بھی اس کو نہیں معلوم کہ یہ رسول ہیں رسول ہونا معلوم ہوا تو آپ کا دشمن ہو گیا ہو لیکن بچپن میں جونکہ آپ سے محبت کرنے آپ کی ورادت کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ اس کا بھی پھل دیتا ہے تو واقعی میں جو مسلمان اللہ کے رسول کو رسول جانے مانے اور آپ کتاب اداری کرے تو وہ کتنے اعلیٰ درجوں پر فائض نہیں ہوگا آپ دیکھئے حضرت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں ابھی نبی ہونے کے اعلان نہیں کرے دہاز سے گاؤں سے عورتیں آتی ہیں عرب کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو دودھ پلانے کے لئے لے جاتے ہیں ان کو مزدوری مل جاتی ہے کراہ مل جاتا ہے اس کا تو سب عورتیں آئی مالداروں کے بچوں کو سب لے کے چلے گئے سرکار کے گھر میں آکے پوچھے حضرت بی بی آمینا رضی اللہ عنہ جو آپ کی والدہ ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی بچہ ہے دودھ پلانے تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی بچہ ہے مگر یہ تیم ہے یہ تیم سنتے ہیں کوئی ارام وغیرہ دینے والا کوئی رہے کے صبح عورتیں چلے آئے کوئی بھی نہیں لیا اخیر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ سعجیہ آئی چونکہ ان کی ہونٹ نہیں کمزور تھی بیمار تھی چل نہیں سکے تو بہت سب کے پیچھتے آئے تو پہلے آکے پورے عورتیں ہر مالدار گھروں سے جو جو بچے پیدا ہوئے تھے سب کو لے کے چلے گئے اور آپ کی پیدائش کے دن پورے مکہ میں جتنے حاملہ عورتیں تھی سب کو لڑکے پیدا ہوئے آپ کی برکت سب کو نیرینہ اولاد پیدا ہو تو اب سب لڑکوں لے چلے گئے ایک آپ گھر میں رہ گئے تو حلیمہ جب آئی تو سو گھروں مجد لے گئے لے گئے لے گئے جب آخر میں حضرت بی بی آمینہ کے پاس آئے تو کہا کہ بھئی بچہ تو ہے مگر یتیم اب شوہر سے مشورہ کرے بھئی کیا کرنا تو شوہر مشورہ دے بھئی خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی یتیم سے ہی لے لو اب لے لیے بچے کو سرکار کو اپنی گود میں اٹھائے اٹھا کر حضرت حلیمہ اپنی لاغر ہونٹ دی صبح عورتیں چلے گئی تھی ان کے محلے کے پورے اب یہ ہونٹنی لاغر ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ آنے کی وجہ سے انہوں پیچھے رہے گئے جب آپ کو گود میں لے کر بیڑ گئی تو اونٹ ایک دم توانہ مضبوط ہو گیا ابھی اب بچے ہیں گود میں اٹھائے تو حضرت حلیمہ کی جسم میں صحت واپس آگئی آپ توانہ ہو گئی بلکہ آپ کی اونٹنی توانہ بن گئی تو اونٹ وہ تیز رفتاری سے بھاگنے لگا کہ آگے نکلنے نکلے ہوئے عورتیں سب پیچھے رہ گئے وہ لوگ جو آگے تھے اب یہ اونٹنی ایسا تیز رفتاری سے دوڑنے لگی کہ ان سے بھی آگے بڑھنے لگی آپ جو ہے آیتیں سب سے پیچھے سرکار کو لینے کی برکت سے سب سے آگے بڑھ گئی تو ابھی آپ بچے ہیں رسول ہونے کا نہ اعلان ہوا ہے نہ حضرت بی بی حلیمہ جانتی ہیں مگر جو ہی آپ کو اپنے گود میں لیتی ہیں جو سب سے پیچھے تھی وہ سب سے آگے ہو گئی تو جو آپ کے رسول ہونے کو جان کر آپ کی تعظیم کے ساتھ جو آپ کو اپنی زندگی میں خبول کرے بھلا وہ سب سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے لیکن آج مسلمانوں کی زندگی کیا ہے سب آگے ہیں مسلمان پیچھے ہیں ہر جگہ زلیل ہو رہے ہیں رسوا ہو رہے ہیں کیوں ہم رسول کو مانتے ہوئے رسول کی توہین کر رہے ہیں رسول کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں زندگی میں جتنے آدات و رسوم غیر قوم کے ہیں ہم اپنا لیے ہیں اب دیکھو جہز مانگنا یہ اسلام میں کہاں ہے مانگنے کا کوئی اگر کوئی لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے استطاع سے اگر کچھ دیتا ہے تو اس کی مرضی لے سکتے ہیں لیکن تم یہ ہونا وہ ہونا فرید ہونا گاڑی ہونا بلکہ تم کو مانگنے کا تمہارے باپ کی جائدات ہے اس کے پاس تمہارا کیا حق ہے اگر کیوں مانگ کے لینے زبردستی ظلم سے لینے کا کہاں اجازت دیتا ہے اسلام مال حرام کے لئے اس لڑکی کو ستاتے ہو تنگ کرتے ہو کئی لڑکیاں زندہ جل جاتی ہیں اور یہ پرے رسم کی وجہ سے مسلمان کتنے ہی لڑکیاں بے بیاہی گھروں میں بھٹی ہوئی ہیں گناہیں پھیل رہی ہیں سرکار کے سنتوں کے دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے بچے کی شادی میں لاکھ دو لاکھ مانگتے شرب نہیں آتی تم کو امت محمدی ہونے کا دعویٰ اور رسول کے سنتوں کے ایک سر خلاف ورزی کو اپنی شاد سمجھتے ہو کہاں اللہ کا عذاب تو ابھی بہت کم آیا ابھی تو کچھ آیا نہیں ہے عذاب تو آنا ہے ابھی بہت کچھ مسلمانوں کے طرز زندگی یہ ہے کہ ابھی پورے کے پورے زمین میں دھزا دیے جائے لیکن یہ رسول اللہ کی برکت ہے کہ وہ ایسا عذاب نہیں آتا اس امت پر تو دوستو اگر ہم کو رسول کی عظمت ہے اب ہم اپنے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کسی فیلم ایکٹر کے گھر میں آگیا ننگے ننگے فوٹو آجنتری لڑکیوں کے ننگے ننگے لڑکیوں کی فوٹو آجنتری مسلمانوں کے گھر میں لٹکتی ہے یہ سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتا اگر رحمت کے فرشتے نہ آئے تو ظاہر بیماری مسیبت پریشانی ہمیشہ مسیبت تو رحمت آنے کے دروازہ تم بم کرتے ہو تمہارے گھر میں آ کر دیکھتے ہیں تو ایسا مال ہوتا ہے یہ کس کا گھر ہے یہ مسلمان کا گھر امت محمدی کا گھر ہے یہ نماز بننے والے کا گھر ہے اگر قرآن مجید کہیں ہے تو وہ اوپر کہیں بھی گرد میں بھرا ہوا کئی جگہ موجود کوئی گھر میں والا قرآن پڑھا تو نہ اب تو شیطان ننگا ناش رہا ہے ہر گھر میں ٹی وی جو آئی سمجھ میں آری بات یہ بڑی تلخ حقیقت ہیں دوستو یہ بولنے والا کوئی نہیں آج چونکہ تم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یہ سب بولے تو سننے والے بھاگ جاتے ہیں وہ ٹوٹ کے ارے باپر یہ تو بہت کڑوی باتیں موڑ رہے ہیں تم کو فقط جنت کی خوشخبریاں سنانے والا ہونا میٹھے میٹھے الفاظ بول کے تم کو ایک دم ابھی بیٹھے بٹھائے جنت میں پہنچانا سرٹیفکٹ دے دے رہا تم جنتی ہے تم جنتی ہے نارے لگائیں گے نارے یا رسول اللہ کے چیخوں سے پورا محلہ گوچھ اٹھے گا اگر ویسا بیان کرنے والا تمہارے سامنے آ جائے اب صبح کو سامپ سونک گیا ہے کیوں یہ بڑی کڑوی حقیقتیں ہیں اور میں یہ کھل کر اس لئے بول رہا ہوں دوستو کل حسر میں مجھے بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے اللہ مجھ سے سوال کرے گا تیرے بندوں کے سامنے میرے حکام سنانے میرے بندوں کے دلوں میں تیرا خیال میں ڈالا وہ لوگ تجھے بلا ہے اسٹیج پہ بٹھائے یہ پھول کے دھیرہ پہنا دئیے اور تو کیا کیا ان کو جہنمی بنا کے آیا تو دوستو یہ پھول انگار کے ڈھلے نہیں بننا ہے یہ قیامت میں انگار کے ڈھلے بن جائیں گے میرے گلے پر اگر میں حقیقتیں آپ کے سامنے نہیں بیان کیا تم کو کہا اندھیرے میں رکھا اس لئے کھری باتیں میں سنا رہا ہوں یہ سنانا تمہاری محبت کی وجہ سے اور جو تم کو فقط تفریح کراتے ہیں ذہنی عیاشی کراتے ہیں میتھے میتھے باتیں کہہ کر تم کو خوش کر کے جاتے ہیں فی الحقیقت وہ تمہارے دشمن ہے وہ وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں تم کو گمراہ کر رہے ہیں وہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا نام کا آدمی کیوں نہ ہو جو کھری باتیں دین کے نام پر جب اسٹیج پر آئے ہیں تو کھری باتیں سنانا ذمہ داری ہے ہماری بولنے والے کی ذمہ داری ہے مان سننے والے چاہے قبول کرے نہ کرے تمہاری مرضی قبول کریں گے ہر جگہ ہم کو یاد کریں گے نہیں کرے بھی تو یاد کریں گے قبول نہیں کرے بھی تو یاد کریں گے مولانا کیا بولتا ہے دیکھو اب ہوا دیکھو وہی سے اور اگر تم قبول کر لیے تو بھی یاد کریں گے کہ اس جلسے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے آج تو دوستو سچی بات یہ ہے اللہ کی عظمت اللہ کے رسول کی عظمت فی الحقیقت صرف زبانی جمعہ خرچ کا نام نہیں ہے ہمارے زندگی میں ہمارے اعمال میں ان کا احترام چھلکنا چاہیے ہمارا گھر امت محمدی کا گھر بن جانا ہر کوئی وفادار مصطفیٰ نظر آنا پورے نمازوں کے پابند شرعی لباس پہننے والے عورت ہو مرد ہو لڑکے ہوں لڑکیا ہوں سب شرعی لباس پہننے والے ہوں شرعی لباس کا مطلب جو جسم چھپتا ہے جس میں تمہارا کوئی جسم کا حصہ دکھنا جائے لڑکی بھی گھر میں ہیں تو بے پردہ نہیں رہ سکتی گھر میں کتنے لوگ نہیں آتے پورے گھر میں محرم رہتے ہیں گھر میں چچے کا چچا کے بیٹے ماموں کے بیٹے خالوں کے بیٹے پورے آتے ہیں تو ان کے سامنے انہیں نینگی کیسے رہ سکتی ہے برائیہ عام ہو رہی ہے ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے اور سرکار فرماتے جو لڑکی یا لڑکا اپنا چھپانے کا جسم اگر ظاہر کیا لوگوں کے سامنے تو قیامت کے دن آگ کے سیخوں کو آگ میں جہنم میں گرم کر کے جسم کو داغا جائے گا وہ تمام حصوں کو تو تم اپنے بیٹیوں کے پیٹ اتنا حصہ پورا دکھاتے ہیں یہ پورا گلاس ان کو دکھاتے ہیں پورا سر دکھاتے ہیں کل میدان حشر میں اس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوگا تم آنکھوں سے تمہاری لڑکی کو یہ سزا بھگت نہیں پڑ رہی ہے تم لڑکی کے باپ ہیں یا لڑکی کے حق میں دشمن ہے تم کل خیامت میں وہ لڑکی یہی بولے گی کہ اللہ ہم گناہگار نہیں ہیں یہ ہمارے باپ ہم کو گمراہ کیا ہے کبھی ہم کو نہیں بتایا ایسا اپنی پسند تو ہم پر تھوکتا تھا لیکن تیرے حکام پر کبھی عمل نہیں کروایا اسی طرح بیوی شوہر کی شکایت کرے گی بیٹی باپ کی شکایت کرے گی بہن بھائی کی شکایت کرے گی تو یہ بیٹیوں کی وجہ سے بہت سے نماز پڑھنے والے سرکار فرماتے جہنم میں جائیں گے تو دوستو دین اسلام کی پابندی ہم دل و جان سے جب تک نہیں کریں گے صرف جلسے کر لینا ہمارے لئے کافی نہیں یہ جلسے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو نہیں معلوم ہے وہ معلوم ہو جائے جس کا ہم کو احساس نہیں ہے اس کا احساس ہو جائے ہماری غلطیاں دور ہو جائے ہماری زندگی سمر جائے اس لئے جلسہ کرنا ہے خالی سننا چلے جانا یا پھر خالی سن لیے تو ہم رسول کے چاہنے والے بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے دوستو اگر عزا ہوتا تو کتنا آسان تھا معاملہ خالی دو چار جلسے چن لیے جنت کی سرٹیفیکٹ مفت میں اب تم جو چاہے کرو مفت میں خلندر کے کیا ہے وہ مفت رند کے رند رہے جنت ہاتھ سے نہ گئی تو عظمت رسول میں پہلے رسول کی عظمتیں آپ کو بتایا کہ رسول ساری کائنات میں کتنے افضل ہیں اللہ نے ان کو کتنے شان کے بنائے ہیں کیا اونچے مرتبے پر فائز کیے ہیں آپ کا جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے جیسا اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ تو ذات سے اپنے آپ سے کسی کے بنانے سے نہیں کسی کے دینے سے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی آپ میں خود سے وحدہو لا شریک اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ایسا اللہ آپ کو بنایا ہے میرے الفاظ صاف نوٹ کر لو آپ خود سے نہیں ہے اللہ کے بنانے سے ہے مگر آپ دے مثل ہے آپ جیسا کوئی نہیں آپ کے سامنے حضرت حسان صحابی رسول سرکار کے سامنے آپ کی مدح بیان فرماتے ہیں خلقت مبرہ من کل عیب اے حبیب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے پسند کے مطابق بنایا ہے کہ انکا قد خلقت کمات شاہو اللہ آپ کو پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا بنایا ہے امام ابو صریف فرماتے ہیں منزہن ان شریک فی محاسنی آپ اپنے خوبیوں میں ہر شریک سے پاک ہیں بے نیاز ہے آپ کا کوئی شریک نہیں آپ کی جیسی خوبیاں کسی کو نہیں ہیں تو ایسے کمال والے آقا کے ہم غلام ہیں تو ہم اپنی غلامی جب اتنے بڑے آقا سے رکھتے ہیں تو آقا کی شان کے خلاف ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے تب کہیں ہم آقا کے دامن سے متعلق ہو سکیں گے حضرت ایک حدیث شریف سنا کے میں مضمون کو ختم کرتا ہوں آپ لوگ بھی بیزار ہو رہے ہوں گے انہوں چھوڑ رہے نہیں کیا تو بھی آخر ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بڑے پائے کے صحابی ہیں سرکار ان کو ملک یمن کا حاکم بنا کر وہاں کے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے وہاں دین کے حکام سب کو سکھانے سمجھانے لوگوں کو دین پر عمل کرانے کے لئے تو جاتے ہوئے جب سرکار ان کو نصیحتیں کر رہے تھے تو آسرکار نے فرمایا کہ معاذ جب تم اگلے سال آوگے تو مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی تم میرے قبر کے اور میرے ممبر کے وہ میرے محراب کے درمیان سے گزروگے انہیں سرکار اپنی وفات کی خبر پہلے ہی ان کو دی تو حضرت معاذ رونے لگے کیونکہ اب سرکار سے یہ ملاقات آخری ہے پھر سرکار کو اب دیکھ نہیں پہنگا اس غم میں رونا شروع کرے تو سرکار نے فرمایا کہ معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ حشر میں میرے ساتھ رہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری ماباد جان آپ سے قربان اس کے سوا ہماری کوئی خواہش نہیں یہی ہونا چاہیے ہم تو کہا کہ یاد رکھنا معاذ اللہ صرف اللہ سے ڈرنے والے مقتقین کو حشر میں میرے ساتھ جمع کرے گا دوسروں کو کسی کو نہیں آنے دے گا تو یاد رکھنا تم متقی رہنا عمر بھر اگر تم کو میرے ساتھ ہونا ہے سمجھ میں آئی بات تو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کیفیت اگر ہماری زندگی میں نہیں آئی تو یاد رکھو اور سرکار کا ساتھ ہونا کبھی بھی نصیب نہیں ہونے والا اب ہم کتنے بڑے دعوے کرے کتے بڑے نعرے مارے یہ نعرے دعوے سب کام نہیں آتے یہ سرکار کا ہی فرمان ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور سرکار یہی تو لے کر آئے دین لے کر آئے اس کو قائم کرنے کے لئے آپ کتنی مشقتیں نہیں جھلی کتی تکلیفیں نہیں اٹھائے فقط لوگوں کو اللہ کے پسند پر چلانے کی خاطر تو جس کے لئے رسول اپنی زندگی ختم کیے ہم سرکار کے اس مشن کو ختم کرتے ہیں اور سرکار کے لئے نعرے لگاتے ہیں کیا حیرت کی بات ہے خیالی نعروں سے کام چلنے والا ہے تو دوستو توبہ کرو ابھی سے دل سے توبہ کرو جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی وہ تو ہو گئی مالک تو معاف کر دے اب آئندہ ہم تیرے اور تیرے حبیب کے ہر پسند کو قبول کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے یہ عظم کرو اور ابھی سے عمل شروع کرو اگر تم ٹھیک جائے خدا کی قسم زندگی میں یہاں بھی کامیاب رہو گے اور خبر میں حشر میں تو زندگی کا تو کہنا ہی کیا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا بلکہ اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا تم اللہ کے محبوب ہو جاؤں تو اس لئے رسول کی عظمت کا استخاذہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں رسول کے ہر حکم کو اہمیت دے اور اپنی خواہشات کو اہمیت دینا چھوڑ دے فجر میں معزن کے آواز آرہی اللہ اکبر شیطان اندر سے بولتا نیرے سو جا بھی بہت دیر ہے تو اب کس کی بات تم سنتے ہیں رسول کی یا شیطان کی اگر تم رسول کے ہیں ہڑ بڑا کے اٹھو گے سیدھا مسجد کو یا پھر گھر میں ہی سہی نماز تو پڑھو گے اگر ہو سکے مسجد کو جاؤ گے اگر ٹائم نہیں ہے جانے میں دشواری ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی مسئلہ ہے تو کم سے کم گھر میں سے ہی نماز تو برابر پڑھیں گے اگر تم رسول کے ہیں اللہ کے ہیں اگر شیطان کے ہیں اور ایک اوڑ لے کے اور ایک نیند لینے کی بات کریں سرکار فرماتے جو فجر کی نماز خضا کر کے سو جاتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے تب شیطان تمہارے کان میں موت لیتا ہے اس کی پیشاب لے کے بڑے مرے کے غراتے لے رہے ہیں لیکن یہاں لے لو دوست خبر میں سونا نصیب نہیں ہونے والا ہے یاد رکھو یہ اوپر سونا تو چند دن کا ہے حشر تک تو خبر میں سونا ہے جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاق کے سائے تلے دوست ایک بڑی خطرناک لمبی زندگی ہمارے کو دوچار ہونا ہے یہ چند دن کی عیاشی میں ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنے والا سب سے بڑا دوقوف اور سب سے بڑا احمق ہوتا ہے شیطان صرف خیال ڈالتا ہے ہمارے دل میں ایسا کر و ایسا کر انہیں ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کراتا اس لئے انہیں قیامت میں الگ مکر جاتا انہیں بلتا میرے کو نہیں مالوں میں کیا تمہارے کوئی ہاتھ پکڑ کے لے گا تھا خالی بولا کئی کو سنے میری بات ایک لاکھ انبیاء آئے میرے خلاف بولے شیطان کی بات نکو سنو انہیں دشمن نے بولے ایک لاکھ انبیاء بولے اتت علماء بولے اتت مشایخان بولے سب کی نہیں سننا تھا میری اکیلے کی سننا تھا تیرے کو اب تم انگلیاں گتر لیں گے تو دوستو ابی سے اس کو سمجھ لو تو جو اللہ کا ہے وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے جو شیطان کا ہے وہ شیطان کی بات مانتا ہے بتاؤ تم کس کے ہونا پسند کرتے ہیں شیطان کے یا اللہ کے ہر مسلمان یہی بولے گا کہ بہنی تو اللہ کا ہونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہو کہ بتاؤ خالی بات نہیں خالی نعرہ نہیں زندگی ایسا بنا دو اس کی وجہ سے تمہاری دنیا غراب نہیں ہوتی تم پڑھو لکھو ڈاکٹر بنو انجنئر بنو کروڑ پتی ہو سکے بن جاؤ اسلام کبھی نہیں روکا تم کو لیکن اللہ کے مرضی ہے اس کے رسول کی خوشندی پر چلتے ہوئے بن جاؤ جتا چاہے بنو اور اللہ بھی برکت دے گا اسلام کوئی سنیاسیوں کا مذہب نہیں کوئی سادوں کا مذہب نہیں ہوتا اسلام تو فطری مذہب ہے اسلام آپ کی فطرت کے تخاظوں کو کبھی نہیں روکا ہے بلکہ ایک حدود مقرر کیا ہے تو اسلام فطری مذہب ہے اور جتنے حرام ہیں جتنی چیزیں اللہ منع کی ہیں وہ ہماری بھلائی کے لئے ورنہ ہم وہ چیزیں کرے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے ہم اپنی صحت کو بگھارتے ہیں مثال کے طور پر شراب حرام ہے اسلام شراب پینے سے اللہ کا کہا جاتا ہے تم شراب پینے تو اللہ کا کیا نقصان ہوا تمہاری زندگی بیماریوں کے پوٹ بن جاؤ گے تم صحت برباد ہو جائے گی تمہاری لوگوں میں تمہاری عزت نہیں رہے گی بےہودہ بکواس کرو گے تمہارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے پورے معاشرے میں تم بدنام ہو جاؤ گے تو نقصان کس کا تمہارا ہے اللہ کا اللہ حرام کیا ہے ہمارے نقصان سے ہم کو بچانے کے لئے اگر تم شراب سے بچو گے تو اپنے نقصان سے بچو گے اور اللہ کی جہنیم سے ثواب بھی ملے گا تم کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کیے گا تو جتنے حرام ہے اسلام میں ایک مثال دیا میں شراب کا جتنے بھی حرام ہے وہ فقط ہمارے لئے ہمارے معاشرے کی بہتری کے لئے ہمارے لئے انفرادی یا معاشرتی زندگی کی اچھائی اور بھلائی کے لئے اسلام کے سارے حکام ہیں اس لئے تم اسلام پر عمل کرنے سے اللہ کو کچھ ملتا کرتا نہیں ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس لئے کہ انہیں میرے گمان لیا میری بات مان کے گرہ بول کے اللہ تم کو ثواب دیتا جنت دیتا بھلائی تو پوری تمہاری ہے اللہ تم کو ثواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تم شراج چھوڑ دیئے تو کئی کو ثواب دینا تمہارا تم اپنا بھلا کر لئے نا تمہارا فیدہ ہوا اللہ کا کیا فیدہ ہوا تم جب وہاں کھیلنا چھوڑ دیئے تو فیدہ تمہارا ہے یا اللہ کا ہے زنا چھوڑ دیئے تو فیدہ تم کو ہے یا اللہ کو ہے تو جتے گناہ تم چھوڑیں گے فائدہ تم کو مل رہا پھر اللہ کا ہی کوئی سبب دینا ہے مگر یہ اللہ کی مہربانی ہے بندہ جب اللہ کے حکم پر ایسا کرتا ہے تو تم اپنے تکالیف سے بھی بچ رہے ہو مسئیبتوں سے بھی بچ رہے ہو اور اللہ کی جانب سے جنت بھی تم کو مل جاتی یہ اللہ کا کرم ہے اس لئے اسلام فطری دین ہے اس میں کوئی چیز زبردستی ہم پر تھوپا نہیں گیا ہے یعنی ایسا کام جس سے ہم کو مسئیبت ہونے والی ہم پر فرض کر دیئے ہیں ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں اسلام کے تمام حکام ہمارے اپنی بھلائی کے لئے پھر اللہ مفت میں جزا دیتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے جھوٹ نہیں بولے عزت کس کی جھوٹ سے بچے تو عزت کس کی ہماری عزت ہوگی نا معاشرہ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے دوسروں کے نقصانات سے بچ جائیں گے تو فائدہ ہمارا ہوا تو اللہ ہم کو سواب کیوں دے رہا ہے اس کی مہربانی ہے اس کی عطا ہے کیونکہ اس کی بات سن کے تم جھوٹ چھوڑے تو اللہ تم کو جزا بھی دے رہا ہے اور جھوٹ کے نقصانات سے معاشرہ بھی محفوظ ہو رہا ہے عزت بھی تمہاری بن رہی ہے ایسا اسلام کہے کے ایک حکم پہ غور کرو اگر تم کو عقل ہے سمجھ ہے تو اسلام کے حکام پر تو خربان ہو جاؤ گے تم یہ تو پیارا دین ہے اس سے بہتر دین ہو کیسا سکتا ہے تو بہرحال مسلمانوں حب رسول کا صرف دعویٰ کام نہیں آئے گا یہ میری تخریر کا خلاصہ یہ صرف دعویٰ صرف جو ہے نعرے ہمارے کام نہیں آنے والے جب ہم رسول کا احترام کرتے ہیں رسول کی ذات کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی بات کا بہترام کرنا آپ کی پسند کا بہترام کرنا تم غور کرو اگر تم کو کسی سے محبت ہو تو اس کا تو احترام کریں گے لیکن اس کی بات کا احترام نہیں کرتے اس کی پسند کا احترام نہیں کرتے انہوں بھلے چلو یار ادھر چلو بھلے نہیں نہیں میں ادھر چلتا ہوں بھلے تو محبت رہتی تمہاری محبت میں تو اپنی پسند کو خربان کرنا پڑتا ہے اپنے محبوب کی پسند کے لئے تو جب تم کو رسول سے محبت ہے تو اپنی خواہشات کو خربان کرو اللہ کے رسول کی خاطر اللہ کی خاطر اور بھلائی سر طعفہ تمہاری ہے اس میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو ایک عظیم نبی کی امتی بنایا ہے یہ اس کا احسان ہے اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم امت محمدی بن کر اس عالم سے کتنے مرتے ہیں اور کتنے یہودی بن کے مرتے ہیں کتنے نصرانی بن کے مرتے ہیں کتنے کافر بن کے مرتے ہیں تو یہ تمہارے ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں کی زندگی کے روزی کا ذمہ داری اللہ اپنے ہاتھ میں لیا تم کو روزی میں دوں گا بلا رزق اللہ کے ہاتھ میں اور آخرت میں کامیہ بھی اللہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اللہ اپنی ذمہ داری نہیں لیا ہے یہ تم کو کہا ہر نفس یہ غور کرے کہ کل کے لئے اس نے کیا بھیجا ہے اور رزق کے بارے میں یہ فرمایا میں تم کو رزق دیتا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں رزق تو ہم اپنے ہاتھ میں لے لی جو چیز اللہ ہاتھ میں رکھا وہ ہم اپنے ذمہ سمجھ کے ہم کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں بولے تو کیا بولتے ہوں اللہ مالک ہے دیکھیں جو چیز اللہ تم کو مالک بنایا ہے اس میں اللہ کو تم مالک بنا دے رہے ہیں اللہ کیا مالک ہے اور جس کا اللہ مالک ہے وہ تم اپنے ہاتھ میں لےنا چاہتے ہیں یہ کتنا اُلٹھا جا رہے ہیں تم رزق کا معاملات تو اللہ اپنے ہاتھ میں رکھا میں کھلاؤں گا میں گھروں گا آخرت کا معاملات اللہ تیرے ہاتھ میں دی آئے تو کیا کرا بھئی وہ اللہ مالک ایسا کیسا مالک ہے اللہ جس کا مالک تیرے کو بنایا تو اللہ مالک بھر رہا تو بہرحال دوستو ہم بڑی غفلت میں ہیں یہ شاید ہمارے معاشرے کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو جب تک ہم اپنی خرابیوں کو سمجھ کر صحیح صحیح اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے جب تک خود کو نہیں بنائیں گے دوستو خائلی باتوں سے جلسوں سے صرف جلسوں سے جلسے سے فائدہ یقیناً اتنا سب سنے نہ تم کتنے معلومات تم کو ہوئے کتنی غلطیوں کے احساس ہوا یہ تو فائدہ ہی ہے جلسے کا اس کا یقیناً اللہ عجر دے گا جلسے کا احتمام کرنے والوں کو بھی اور حب رسول میں جو خرج کی ہیں محلے والے سب جمع کر کے سب کو کھانا ہونا سب کھلائے تو یہ سب جو ہے محبت کا طریقہ ہے لیکن شیطان ہمارے کو یہ محبت تو رکھتے ہوئے ہمارے راستے کو کاٹ رہا ہے دوسری طرف تو ہماری یہ محنتیں اکارت ہو جائیں گی اس سے میں تم کو بچانا چاہتا ہوں برحال جو لوگ اس میں تعاون کیے ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا کریں گے بلکہ ہم دعا کرے نہ کرے اللہ ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے بھرپور عجر سے مالہ مال کرتا ہے ایک پیسہ خرج کرنے والے کو کافر جو خرج کیا رسول کی محبت میں تو اس کو اللہ بیکار نہیں چھوڑا تو ایمان والے اگر جو خرج کریں گے تو وہ کب بیکار ہونے والے یقینا ہم سٹیج پر سے دعا کرے نہ کرے ہر کوئی جب کوئی کام کرتا اللہ اس کی نیتوں سے آگا ہے وہ اللہ کے بعد برابر اس کا حجر پاتا ہے مگر دعا کرنا اس کے باوجود ایک بہترین عمل ہے اس لئے کہ ہم سب بندے ہیں ہم آج سے اللہ سے گزارش بھی کرے کچھ ہمارے اندر کھامی ہیں کوتا ہی ہے تو معاف ہو جائے اس لئے دعا کرنا بھی ہمارا کام ہے تو بہرحال جتنے جلسے میں اس کا احتمام کیے ہیں اس کے لئے خرج کیے ہیں اللہ تعالیٰ اے اللہ تو اپنے حبیب کے سطح میں ان کے اس عمل کو قبول فرما جتنے ایسے اس میں جسمانی طور پر مالی طور پر اور قولی طور پر جو جو اس میں حصہ لیے ہیں ان سب کو اپنی شان کے مطابق عجر عظیم سے سر فراز فرما ان تمام کو حقیقی رسول کو چاہنے والے بنا دے مالک ہم تمام کو ہماری اولاد کو ہمارے متعلقین کو سب کو سچے محب رسول بنا دے مولا اور اخلاص والے ہم کو بنا اور صرف دھوکے میں زندگی بسر کر نقصان اٹھاوانے والوں میں ہمارا شمار نہ فرما اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما جتنے اس محفل میں شریک ہیں اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق اتا فرما سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق اتا فرما ہم سب کو اخلاص اتا فرما ہمارے دلوں میں تیرے تیرے حبیب پاک کی محبتوں کو بھر دے مالک نفس و شیطان کی ہر قسم کے مکر و فریب سے ہم تمام کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں انہیں اپنے کرم سے تیرے حبیب کے طفیل میں شفاء عاجلہ کا مستمرہ اتا فرما ہم تمام کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دے مالک اور سب کے ایمان میں ایقان میں زیادتی اتا فرما کامل ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم تمام کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے سنے ہیں جتنی باتیں ہم سب سنے ہیں اس پر ہم کو عمل کی توفیق اتا فرما تیرے تیرے حبیب پاک کی رضا سے ہمیں مال امال فرما بحرمت حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ علیہ خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ جمعین